اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلی سے ہوں گے میں محمد عبداللہ آج ہمارے ایم ایس ورڈ کے سیریز کا چوتھا لیکچر ہے جس میں ہم سیکھیں گے ہوم مینو کے متعلق اس سے پہلے ہمارے تین لیکچر ہو چکے ہیں پہلے جو لیکچر تھا ہمارا اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ ایم ایس ورڈ کو ڈاؤن لوڈ کہاں سے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اس کے بعد اس کا بریف سا آور ویو تھا اوڈ میں ہوتا کیا ہے اس میں ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا تھا آج سے ہم اپنے مینیوز کو پڑھنا شروع کریں گے کہ مینیوز میں ہوتا کیا ہے اور کن کون چیزیں مینیوز میں ہوتی ہیں آئیں چلتا ہوں اپنی ویڈیو کی طرف آج ہم سب سے پہلے جو پڑھنا شٹارٹ کریں گے وہ ہے ہوم مینیو ہوم مینیو سب سے پہلے ہمینیو ہوتا ہے جو کہ امس ورڈ میں ڈیفائل سامنے ہمیں نظر آرہا ہوتا ہے جیسا آپ اوپر سکرین میں دیکھ سکتے ہیں سب سے فائل کے بعد پہلا بٹن ہے وہ ہوم مینیو کا ہے اور جس بھی مینیو پر ہم کلک کرتے ہیں اس کے اکوڈنگ اس کے نیچے اس کے ٹولز آ جاتے ہیں ایسے ہم ڈیفائلٹ ہوم پر کلک ہے تو ہوم میں جو جو اپشنز ہیں جو جو ٹولز ہیں جن کو ہم بروئکار لاسکتے ہیں جن کو ہم استعمال کرسکتے ہیں وہ سارے ٹولز نیچے ہمیں سامنے نظر آرہے ہیں جو ہوم ٹیپ ہے اس کو ٹوٹل پانچ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلا حصہ جو اس کا ہے وہ کلپ بوڈ کا ہے دوسرا اس کا فونٹ کا ہے تیسرا پیراگراف کا ہے چوتھا حصہ ہمارا سٹائیل کا ہے اور پانچہ ہمارا ایڈیٹنگ سے مطلق ہے ٹھیک ہے اب ان سارے چیزوں کو دیکھیں گے ہم کی کلپ بوڈ میں کون کون سے ٹولز ہیں فونٹ میں کون کون سے ٹولز ہیں پیراگراف میں کون کون سے ٹولز ہیں سٹائیل میں کون کون سے ٹول ہے اور ایڈیٹنگ میں کون کون سے ٹولز ہیں میں ایک کنٹ counters parameter کر کے ایک نائی فائل بناتا ہوں تاں کہ ہم وہاں پر یہ سارے کام کر سکیں تو سب سے پہلے جو ہم پڑھنا سٹارٹ کریں گے وہ ہے کلپ بورڈ کلپ بورڈ میں کون کون سی چیزیں ہیں وہ کلپ بورڈ کا فنکشن کیا ہوتا ہے کمپیوٹر کے اندر کلپ بورڈ جو یوز ہوتا ہے وہ جو ہم نے چیزیں کوپی کی ہوتی ہیں ان کو سٹور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں مطلب ہم نے کوئی ٹیکس لکھا ہے اس کو ہم نے کوپی یا کٹ کیا ہے تو جب تک ہم اس کو ہم پیسٹ نہیں کرتے یا جب تک ہم اپنا کمپیوٹر اوف نہیں کرتے وہ تو کلپ بورڈ تک یا جب تک ہم کوئی اپنا دوسرا نئے ٹیکس کوپی نہیں کرتے تو وہ کلپ بورڈ میں سیو رہتا ہے تو کلپ بورڈ پہلے ہی اپشن جو ہے وہ پیسٹ کی ہے مطلب ہم نے کوئی ٹیکس کوپی کیا ہوا ہے تو اس کو ہم پیسٹ کرنے کے لیے یہ بٹن کا استعمال کریں گے لیکن آج کل ہم اس بٹن کو استعمال نہیں کرتے ہم نے جب بھی پیسٹ کرنا ہو تو ہم پیسٹ کے لیے کنٹرول وی کی شورٹ کٹ کی استعمال کرتے ہیں اس کے بعد اگلا اپشن ہے یہاں کو چھوٹی سکینچن نظر آ رہی ہوگی جس کے آگے کٹ لکھا ہوا ہے یہ کٹ کرنے کے استعمال ہوتا ہے کٹ اور کوپی میں فرق کیا ہے کوپی اور کٹ میں فرق کیا ہے کہ اگر آپ نے ٹیکس دکھتا ہوں یہاں پر ایک یہ میں نے ٹیکس لکھا ہے اگر کوئی براؤن فوکس جمپس اوور دی لیزی دوگ اب اس ٹیکس کو میں نے کوپی کرنا ہے اگر اس ٹیکس کو میں یہاں سے اس کو کوپی کر دوں گا تو یہ ٹیکس یہاں پر مجود رہے گا اس فورڈ اپر میں اس کو کوپی کرنے کے بعد اس کو میں نے نیچے کنٹرول وی سے پیسٹ کر دیا ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹیکس یہاں سے میں کٹ کروں جب میں اس کو کٹ کروں گا تو یہ ٹیکس یہاں سے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے کوپی اور کٹ کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جہاں اس ٹیکس کو ہم کوپی کرتے ہیں وہ اس کی ہم ایک کوپی تیار کر لیتے ہیں کلپ بورڈ کے اوپر اور جس ٹیکس کو ہم کٹ کرتے ہیں اس کی کوپی تیار نہیں کرتے بلکہ اس ٹیکس کو وہاں سے ختم کر دیتے ہیں اور اس کی کوپی ہم کلپ بورڈ پر تیار کر لیتے ہیں اور جہاں پر ہم نے اس کو پیسٹ کرنا ہوتا ہے وہاں پر اس کو ہم پیسٹ کر دیتے ہیں کنٹرول وی کے ذریعے اب اس کے بعد جو اگلا اپشن ہے فورمیٹ پینٹر کا فورمیٹ پینٹر کا کام کیا ہوتا ہے فورمیٹ پینٹر کے نام یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے بھی دو طرح کی ٹیکس لکھتا ہوں جی دیکھیں اب یہ میں نے دو ٹیکس لکھے ہیں ایک پاکستان اور دوسرا بھی پاکستان دونوں کی جو فونٹ سائز ہے فونٹ سٹائل ہے وہ سب کچھ سیم ہے فرزمبل میں پہلے ٹیکس کے اوپر اپنے کچھ ایڈٹنگ کرتا ہوں اس کا میں فونٹ سٹائل جو ہے وہ چینج کر دیتا ہوں اس کا جو فونٹ سائز ہے میں اس کو چینج کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا بولٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اس کو انڈرین کر دیتا ہوں سنگل انڈرلائن اور اس کے بعد میں اس کا جو کلر ہے کلر کو چینج کر دیتا ہوں اس کا تیکس کلر میں چینج کر دیتا ہوں یہ میں اس کو گرین کر دیا اب میں چاہتا ہوں کہ جو اوپر میں جتنی بھی فورمیٹنگ کی ہے جتنا بھی کام کیا ہے اس کا تیکس چینج کیا ہو اس کو بیگراند کلر دیا ہو اس کی آوٹلائن دی ہو میں نے کچھ بھی کیا ہے تو وہ سیم ایزٹیز نیچے والے جو ٹیکس لکھا ہے وہ اس میں ایزٹیز ویسے ہی آجے مجھے دوبارہ اس میں وہ فورمیٹنگ کرنا پڑے تو اس کا جو طریقہ ہے کرنے کا پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اس ٹیکس کو سیلیکٹ کر لیں جس کو آپ نے کوپی کرنا ہے اس کا فورمیٹ آپ نے کوپی کرنا ہے اب اس پہ آپ کلک کریں گے فورمیٹ پہ اور جہاں پر آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے وہاں پر جا کے آپ اس کو کلک کر دیں گے سیمپل آپ کی سیم فورمیٹنگ وہیں پر آجے گی اس کا فائدہ ہمیں تب ہوتا ہے جب ہمارے بہت سارے پیجز ہوں اور ہم نے وہاں پر کسی پیج نمبر ٹو سے پیج نمبر تھری سے پیج نمبر فور سے کسی خاص فورمیٹ کو کسی خاص طریقہ کار کو جو ہم نے وہاں پر لاغو کیا ہے وہ ہم نے بہت آگے جا کے پیج نمبر فورٹی بے ففٹی بے سکسٹی بے اس کو انزرٹ کرنا ہو تو یہ ہمیں تب بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے تو اگلی کٹیگری ہے وہ فونٹ کی ہے وہ فونٹ کو ڈیل کرتی ہے فونٹ کو چھوٹا کرنے کے لیے فونٹ کا سائز چینج کرنے کے لیے اس کو بولٹ کرنے کے لیے اس کو اٹیلک کرنے کے لیے اس کو کانٹلین کرنے کے لیے اس کو انٹرسیکٹ کرنے کے لیے تو میں آپ کے سامنے ٹیکس ٹائپ کر لیتا ہوں اپنا نام ٹائپ کیا ہے اب یہ ہمارا جو نام لکھا گیا ہے یہ ایک کالیبری فونٹ ہے اس میں لکھا گیا ہے تو اس فونٹ کو اگر میں نے چینج کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں فونٹ کا بوکس ہے یہاں سے ہم فونٹ کو جا کے چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا جو انسا فونٹ رکھتے ہیں ہم نے وہ فونٹ رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو اگلا ہے وہ ہے پوائنٹس مطلب جو نام میں نے لکھا گیا ہے میں اس کو اگر چھوٹا بڑا کرنا ہے تو یہاں سے میں اس کو چھوٹا بڑا کر سکتا ہوں اسے مرزی اپنے ہزارے ہیں جسا جتنا آپ کو چاہیے اس قرصہ اس قرصہ میں کر سکتے ہیں جتنا سائز آپ کو چاہیے آپ کو سائز 12 کا چاہیے 14 کا چاہیے 16 کا چاہیے 18 کا چاہیے 22 کا چاہیے 30 کا چاہیے اس کو آپ ڈیفاولٹ بھی کر سکتے ہیں 34 کا چاہیے 30 کا چاہیے جو وہاں پر موجود نہیں ہے تو اس کو ٹائپ کر دیں سیمپل اور سائز 30 کا ہو جائے گا اس کے بعد نیچے جو ہے وہ بولڈ ہے اس ٹیکس کو اپنے بولڈ کرنا ہے تو اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ ٹیکس بولڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد اٹیلیک ہے اٹیلیک کرنے کے لیے اس پر کلک کریں گے تو یہ اٹیلیک ہو جائے گا ان سب کی شورٹکٹ کیز بھی ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں نئی جانتے تو بولڈ کرنے کے لیے ہم کنٹرول بی کا استعمال کرتے ہیں اور اٹیلیک کرنے کے لیے ہم کنٹرول آئی کا استعمال کرتے ہیں جو اگلا اپشن ہمارے پاس ہے وہ انڈرلائن کا ہے اس کے لئے کنٹرل یو شورٹ کٹ کی ہے اس پہ ہمیں کلک کروں گا تو یہ ٹیکس انڈرلائن ہو جائے گا اس کے بعد جو اگلا اپشن ہے وہ ہمارے پاس ہے مطلب ٹیکس کے ذمیان میں ہم نے لائن لگانی ہے تو اس پہ ہم کلک کریں گے تو ٹیکس کو ہمارا کٹ کرسے گا تو اس کے بعد جو ہماری اپشن ہے وہ ہماری ایز زیادہ تری ایز ہوتی ہے وہ میت کے لیے ہوتی ہے میت یا کمیسٹری میں فرمیسٹری کا کوئی فارمولا لکھنا ہے پہ ہم نے لکھنا ہے اچھ ٹو او جو آپ جانتے ہیں جو فارمولا ہوتا ہے اس کا جو ٹو ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے تو اس کو ہم سب سکرپٹ نے کر دیں گے تو اس کے لئے ہم اس کا استعمال کریں گے اگر ہم نے او کے اوپر کچھ لکھنا ہے مطلب سپر سکرپٹ کرنا ہے او کے اوپر فورزمپل میں نے اوہ ٹھری لکھنا ہے تو اس کو میں یہاں سے سپر سکرپٹ کر دوں گا تو یہ ہمارا اوپر آجے گا اس کے بعد جو اگلا اپشن ہے فون کو چھوٹا یا بڑھا کرنے کے لئے یہ ٹو استعمال ہوتا ہے یہاں سے ہم فون کو بڑھا کر سکتے ہیں یہاں سے چھوٹا کر سکتے ہیں جیتنا چاہے مطلب ہی ایک ایک پوائنٹ بڑھاتا ہے جیسے ہمارا ٹونٹی ایٹ ہے جو ہم اس کو کروں گا جو ٹونٹی سیون ہو جیسے ٹونٹی سکس ہو جے گا پھر مارا ٹونٹی فور ہو جے گا ٹونٹی ٹو ہو جے گا یہاں سے بڑھاؤں گا تو یہاں سے ہمارا ڈوڈو پوائنٹ وہ بڑھانا شروع کرتے گا اس کے بعد جو مارا اگلا اپشن ہے یہ ٹیکس کو ایفیکٹ دینے کے لئے ہے اس کے اپنی مرضی کا ٹیکس دے سکتے ہیں جیسا ہم ایفیکٹ ہم چاہتے ہیں میں اس کو ایفیکٹ دے سکتے ہیں یہ میں اس کو ختم کر دوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو یہ اس کو میں ایفیکٹ دے دی ہے یہ اس کے بعد جو اگلا ہے اس کو بیگرانڈ کلر دینے کے لئے جیسے ہم ہائی لیٹر سمال کرتے ہیں اپنے بوسٹے اوپر اس سے اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں یہ اس کو سلیکٹ کیا ہے میں نے اور سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا یہاں سے یہ ہائی لائٹ ہوگی جو ہم سب کلر چاہیں وہ کلر دے سکتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد ہے یہ ہمارے پاس اگلا ہے یہاں سے ہم اپنے فونٹ کی کلر کو چینج کر سکتے ہیں جو ہم سب کلر چاہیے وہ ہمارا فونٹ کا قدر ہو جائے گا فونٹ کا قدریاں سب چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد جو اپشن ہے یہ ہے اریز آل فورمیٹنگ مطلب ہم نے اس میں کسی بھی قسم کی فورمیٹنگ کی ہوئی ہے جس طرح کی بھی فورمیٹنگ کی ہے ہم اس پر کلک کریں گے اور ساتھ ہی ساری فورمیٹنگ ہماری ختم ہو جائے گی اس کے بعد جو آخری اپشن ہمارے پاس وہ ہے فورزمپل یہ جو ٹیکس میں نے آپ کو سامنے دکھا ہوا ہے مجھے یہ ٹیکس سارا کپیٹل میں شاہیے تو پھر یہ میں دوبارہ ٹیکس کو شفٹ کے ساتھ یا کیپس لوگ دعا کر دوبارہ ٹائپ نہیں کروں گا میں یہاں پر جاؤں گا سیمپل اور ٹیکس کو اپر کیس میں کر دوں گا ٹھیک ہے اگر مجھے سنٹنس کیس میں جائیے تو میں اس کو سنٹنس کیس میں کر دوں گا مطلب پہلا آل فیبٹ جو ہے وہ کپیٹل ہوگا دکھا آپ کا باقی سارے پیل فیبٹ ہماری سمول ہو جائیں گے اگر مجھے سارا سمول میں شاہیے تو میں اس کو سارا سمول میں کر دوں گا اگر مجھے پہلا پہلا ہرف کپیٹل چاہیے کہ ہم электس میں نے لکھا ہے اُس سنٹنس میں بارہ الفاظ آ رہے ہیں سو الفاظ آ رہے ہیں پانک سو الفاظ آ رہے ہیں اس پہ جتنے مرضی الفاظ آ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہر الفاظ کو ہر لفوز کا پہلا جو پہلا جو alphabet ہے وہ capital ہو جائے تو آپ اسے click کریں گے جتنی بھی آپ کے ہوں گے سارے وہ پہلا پہلا alphabet capital ہو جائے گا اس کے بعد ہے پہلا جو alphabet ہے وہ ہمارا چھوٹا ہو جائے گا باقی سارے alphabet جو ہمارے بڑے ہو جائیں گے تو یہ میں کبھی بار بہت سے آسانی ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی سارا text capital میں لکھا ہوتا ہے اس کو ہم نے sentence case میں کرنا ہوتا ہے یا lower میں کرنا ہوتا ہے یا lower میں لکھا ہم اس کو capital میں کرنا ہے تو ہم اس کو remove کر کے اس کو caps lock ضبا کر اس کو type دوبارہ کرتے ہیں تو اس کے بجائے یہاں پہ اس کا all lady سے button موجود ہے جہاں سے ہم اس کو rearrange کر سکتے ہیں سارا capital میں کر سکتے ہیں سارا small کر سکتے ہیں سارا sentence case میں کر سکتے ہیں آپ یہاں سے اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد جو اگلی category ہماری وہ ہے paragraph related اب اس paragraph کی formatting سے related ہے کہ اس سے paragraph کی formatting ہم کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلا option جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں click کروں گا تو یہاں پر مختلف bullets کھل جائیں گے جو کہ list بنانے کے کام آتے ہیں چیزوں کو arrange کرنے کے کام آتے ہیں اگر چیزوں کے اپنے product کے نام لکھنے ہیں کسی بھی چیز کے اگر آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو list بنانے کے کام آتے ہیں آپ کے اور یہ automatic بنتے ہیں اس کے بعد numbering ہے آپ کو پتہ numbering کا کیا فائدہ ہوتا ہے کوئی آپ books بنا رہے ہیں یا کچھ بھی کام کر رہے ہیں اس میں آپ نے numbering دینی ہے paragraph numbering دینی ہے آپ نے text کی numbering دینی ہے کوئی product ہے اس کی numbering دینی ہے آپ نے کچھ بھی کرنا ہے تو آپ یہاں سے numbering کا استعمال کرتے ہیں اور یہ automatic آگے چلتی رہتی ہے اس کے بعد اگلا option ہمارے پاس ہے جس میں ہم for example subheadings بناتے ہیں ایک main heading ہے اس کے نیچے subheading ہے پھر اس کی subheading ہے اس کے بعد main heading آگئی ہے اس طرح سے ہم اس کو arrange کر سکتے ہیں اس تیسری option کے ذریعے سے اس کے بعد جو اگلی ہاری نیچے چیز ہیں ان کو کہتے ہیں alignment alignment سے مراد کیا alignment سے ملاق یہ text کو ہم کس طرح سے رکھنا چاہتے ہیں اس کو left line کرنا چاہتے ہیں اس کو center میں کرنا چاہتے ہیں اس کو right کرنا چاہتے ہیں یا اس کو justify کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مختلف قسم کی alignments ہیں تو اس کو اس کو جب ہم proper آگے کام کریں گے جو اس کو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ alignment کا کام ہم کیسے کرتے ہیں اور اس کے بعد جو options ہے وہ ہے indent indent سے مراد کیا جو indent ہم نے اگر left indent دینا ہے decrease indent کرنا ہے تو اس پہ ہم click کریں گے تو ہمارا text جو ہوگا وہ ہمارا آگے کر دے گا کیونکہ ابھی کوئی indent دیا ہوا نہیں ہے اس لئے اس کو decrease نہیں کر رہا پہلے ہم indent دیتے ہیں یہ میں نے indent دیا دیا اب میں چاہتا ہوں یہ indent بہت زیادہ ہے میں اس کو کم کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے میں اس کو کم کر سکتا ہوں یہ عمومن جو استعمال ہوتا ہے وہ paragraphing کے لئے استعمال ہوتا ہے paragraph کے لئے ہم ایک indent دیتے ہیں اگر آپ سے غلطی سے دو indent ڈیل گئے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو back کر دیں گے تو آپ کے indent واپس آ جائے گا اس کے بعد یہ جو ہے یہ use ہوتا ہے ہمارا spacing کے لئے کہ ہم نے اپنی ایک line کے درمیان کتنی space دینی ہے میں اب بھی آپ کو ایک line type کرتا ہوں میں ایک line type کیا ہے میں اس کا font چھوٹا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اب اس کو میں نے یہاں سے copy کیا ہے اور اس کے بعد ہی میں نے اس کو paste کرنا شروع کر دیا ہے میں صرف آپ کو سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ میں آپ کو سمجھانا کیا جا رہا ہوں اب میں نے اس کو paragraph کو ایک type کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس line کے درمیان اور اس line کے درمیان بہت ہی کم space ہے اگر میں اس space کو بڑھانا چاہتا ہوں تو میں اس کا استعمال کروں گا یہاں سے ہم space کو کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا option تھا تو جو by default ہوتی ہے وہ 1.0 ہوتی ہے لیکن عموماً جو استعمال ہم کرتے ہیں وہ اپنے text حساب سے جتنا ہم چاہے اتنا کر سکتے ہیں تو اس کو ہم کر سکتے ہیں اب یہاں سے میں جسٹریفائی کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو اتنا بھی یہاں کا paragraph تھا وہ بلکل ہمارا جو margin تھا اس کے ساتھ بلکل exactly align ہو گیا ہے اس کے بعد جو options ہیں وہ ہیں try to text direction کے کہ آپ جو text لکھ رہے ہیں وہ کس direction میں ہیں کیونکہ ہم زیادہ طرح اس پر کام کرتے ہیں انگلیش کا تو ہم اسی direction کو استعمال کرتے ہیں جو ہماری left to right ہوتی ہے اگر ہم نے ms word کے اوپر اردو کا کام کرنا ہو اردو کمپوزنگ کرنی ہو یا اردو سے related کچھ بھی کام کرنا ہو تو ہم right to left direction کا استعمال کریں گے اس میں ہم دشوارے کے کوئی سامنا نہیں ہوتا افسر شرونس پوچھتے ہیں کہ جب ہم ms word کے اوپر اردو لکھتے ہیں تو ہم سے text align نہیں ہوتا جب ہم اس کو listing کرتے ہیں تو اس وقت بھی بڑی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے وہ پریشانی کا سامنا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ جو آپ نے text direction کی ہوتی ہے وہ آپ نے left to right کی ہوتی ہے جب بھی آپ نے اردو کا کام کرنا ہے اردو کی کمپوزنگ کا کام کرنا ہے یا اردو کا کچھ بھی کام کرنا ہے تو آپ نے ہمیشہ text direction استعمال کرنی ہے وہ right to left کرنی ہے اس کے بعد یہ ہے color کا اس سے آپ پورا paragraph color دے سکتے ہیں آپ نے کوئی بھی color دینا ہے میں نے paragraph کو یہ color دے دیا تو یہ ہمارا paragraph کو color آ گیا یہاں سے ہم color دے سکتے ہیں color دیا ہوئے اس کو remove بھی کر سکتے ہیں آپ نے اس کو remove کرنا ہے تو آپ یہی پر جائیں گے اور no color کر دیں گے آپ کا color ختم ہو جائے گا کیونکہ select نہیں ہوا اب اس میں click کروں گا یہ no color ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اگلا جو ہے اگلا ہمارا ہے کہ borders ایک border ہوتا ہے جو ہم page کو border دیتے ہیں لیکن یہ جو border ہے یہ border جو ہے ہمارا یہ ہمارا ہے text کو border دینا text کو یا ایک paragraph کو for example میں یہ پورے paragraph کو border دینا چاہتا ہوں تو یہاں سے میں کر سکتا ہوں اگر میں اس میں سے text کو ختم کرتا ہوں تو جتنا text میرا ہوگا automatic border اتنا ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت سے students جو ہے میرے وہ border دینے کے لیے insert میں جا کر shape کا استعمال کرتے ہیں یہ shape لیلتے ہیں اس کو shape استعمال کرتے ہیں جو کہ بلکل بھی صحیح نہیں رہتا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آپ کا text کم یادہ کرتے ہیں تو آپ اس shape دوبارہ resize کرنا پڑتا ہے اس میں text جتنا مرضی بڑھا لیں اس text جتنا مرضی کم کرلیں آپ کے border کو کوئی فرق نہیں پڑا گا وہ آپ کے text کے حساب سے خود ہی adjust ہو جائے گا جیسے اب یہ text مانکوپی کی ہے اور میں اس میں paste کرتا رہتا ہوں تو وہ خود با خود automatic border کو بڑھائے جا رہا ہے جی اس کے بعد جو ہمارا اگلا ہے وہ ہے styles کا اس style کے بارے میں میں آپ کو detail میں بتاؤں گا کیونکہ ابھی یہ basic ہے تو ابھی اس کے بارے میں میں بات نہیں کروں گا جب اس کے بارے میں بات آئے گی تو انشاءاللہ میں اس کو پوری detail میں میں صرف اسی کے اوپر ایک ویڈیو بناوں گا کیونکہ اس کا MS Word کے اندر بہت ہی اہم رول ہوتا ہے اگر آپ نے book وغیرہ compose کرنی ہے آپ نے کوئی notes وغیرہ compose کرنے ہیں یا آپ نے کوئی بھی heavy file بنانی ہے جس کی pages 100 سے زیادہ ہوں یا آپ نے کوئی بھی professional level کا کام کرنا ہے تو آپ کے لیے یہ style sheet بہت زیادہ important ہوتی ہے تو اس کے لیے میں پوری ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ style sheet کو کیسے اپلائے کرتے ہیں style sheet کون کون سی ہوتی ہیں آپ ان کو کیسے utilize کر سکتے ہو اس کے بعد جو اگلا option ہمارا ہے وہ ہے editing کا اس میں جو options آتے ہیں ہمیں جو زیادہ طرف فائدت دیتے ہیں وہ آتے ہیں find کے مطلب ہم نے کسی text کو find کرنا ہے اگر ہماری 100 pages کی کوئی file ہے تو اس میں ہم نے کوئی خاص specific word کو کوئی specific term کو یا کسی بھی چیز کو find کرنا ہے تو اس کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس document میں وہ چیز جتنی دفعہ بھی آ رہی ہوگی وہ اتنی دفعہ ہمیں لے کر ہمارے پاس سامنے آ جائے گا اگلا ہے replace کا for example ہم نے کئی پر کسی word کے spelling غلط لکھ دی ہیں for example میں لگرہ رہا ہوں جے اے بی ڈیو ڈبل اے لکھ دیا ایشن لکھا اور یہ غلطی میں نے دس جگہ بھی کی ہے تو جو بچے کرتے ہیں وہ عمومن یہ کرتے ہیں کہ جہاں جہاں غلطی کی ہوتی ہے اس کو ختم کرتے ہیں اس طرح دوبارہ ری ٹائپ کرتے ہیں تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہوتا ہے اس کا آسان طریقہ اتنا آسان ہوتا ہے کہ آکر آپ کے ڈوکیومنٹ میں جہیں پر پانسو مرتبہ بھی کوئی آپ نے غلطی کی ہے تو آپ ایک سیکنڈ کے انزر اس غلطی کو ریموف کرسکتے ہیں تو کیسے آپ اس پر ریپلیسٹ پر کلک کریں گے تو پوچھلے گاگئے Find آپ نے کرنا کیا ہے جو غلطی کی ہے وہ غلطی label کو نسی کرنی ہے غلطی آپ کو پاتھا ہے غلطی میں نے یہ غلطی کی ہے ABD double L A تو یہ غلطی کی ہے اس غلطی کو Find کرنا ہے اور اس غلطی کو Replace کس سے کرنا ہے میں نے غلطی کی ہے اور اس غلطی کو Replace فارزمپل میں نے کرنا ہے حافظ سے craveلخ beer 간ہ میں پاس ہمیں یہاں پر اپشن آتی ہیں کیا ایک ہی کر کے اپشن کر دوں چھیک ہے آپشن ہی آتی ہے کہ اپشن ساروں کو اس کا ریکلے میں lider smaller میں اپشن کر رہا ہوں اس نے اس کو فائنڈ کیا ہے یہ ہے اس کو آپ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں اس پر اپلک کریں گے تو وہ حافظ کو میک تنورڈ کر دے گا اس طرح سے آپ کو جھونڈنے بھی بھی آسانی ہوتی ہے اس کو ریپلیس کرنے بھی بھی آسانی ہوتی ہے تو اگلا آپ کا ہے سلیکٹ کا اس سے آپ دوکمنٹ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں مطلب مختلف اوبجیکٹس ہیں آپ کے پاس آپ نے رینک کا کام کیا ہے اس کو اوبجیکٹس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ایک ٹیکس کو سلیکٹ کرنا ہے تو ٹیکس کو سلیکٹ کرنے کے جو اکثر ہم شوٹکٹ کی استعمال کرتے ہیں وہ کنٹرول پلس اے ہوتی ہے کنٹرول پلس اے سے جتنا بھی ہمارا ڈاکومنٹ کا ٹیکس ہوتا ہے وہ ایک پیج کا ہو وہ دو پیج کا ہو وہ سو پیج کا ہو ہزار پیج کا ہو جتنے بھی پیجیز ہوں گے وہ سارے سلیکٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو اس میں آپ کو کوئی بھی چیز نہ سمجھ جائی ہو تو آپ نیچے کومنٹ ضرور کریں میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا اسپلین کروں گا انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آجے گی اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اپنی دوستوں کے ساتھ چھیل بھی ضرور کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ